حضرت عمران خان کا ایک وہ جلسوں کے اندر آج کال بیان دیتے ہیں کہ چار بندوں نے مل کے ان کے قتل کی سازش تیار کی ہے یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے محترمہ کی اللہ پاک ان کی محقفت فرمانگی میں بھی آخری دنوں میں ان کو بریف کیا گیا تھا ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کہ آپ کو باہر نہیں نکلنا چاہیے پشاور جلسے میں بھی ان کے اوپر اٹیمٹ ہوا پر پنڈی میں 18 اکتوبر کو بھی ہوا تھا اس سے پہلے پھر 27 دسمبر کو وہ ناخوشگوار واقعہ پیش آئے جس میں وہ شہادت انہیں ہوئی ان کے اس واقعے کے نتیجے میں یہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہے کہ ہم اس کو انڈری ایسٹی میڈ نہیں کر سکتے میں نے ان کے بیانات کو لیتے ہوئے مختلف جو ٹاپ ٹیئر ہو سکتا ہے پروٹیکل گورنمنٹ کے اندر بھی اور سیکیورٹی داروں کے اندر بھی ان ساروں سے پوچھا کہ کیا آپ عمران وزیراعظم نہیں ہیں اب وہ اپوزیشن میں ہیں لیکن کیا آپ یہ تو نہیں ہے کہ وہ گارڈ لور کرنے والی بات کو اس کو نیچے کرتے ہیں آپ کو سکیور کرنا پڑے گا کیونکہ آپ ایکسپوز نہیں کر سکتے تو ایک جواب تو کم از کم ساروں کا مشترکہ تھا کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی اور وہ پورا کوشش کرتے ہیں میکسیمم جو جو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں بریف نہیں کیا انہوں نے پوری ڈیٹیل مجھے لیکن مجھے یہ یقین نہیں کروائے گی کہ میکسیمم لیول پر ان کی سکیورٹی کو یقینی بنایا جا رہا ہے لیکن ایک چیز میرے اپنے لیے سوال یا نشان ہے کہ ان کی سکیورٹی کے اوپر معمول لوگ کے بھی پولیس سے بھی ہیں جی بی سے بھی ہیں اے جے کے سے بھی ہیں تو میرے خیال میں عمران خان کو خود اس سٹریٹیجی کو پرائیویٹ گارڈز بھی ہیں ان کو ری تھنگ کرنا چاہیے ایک سینٹرل ایجنسی چاہے وہ ایس آئی کی ذمہ داری ہو اسلامباد پولیس کی ذمہ داری ہو ایک سینٹرل ایجنسی کا رول ہونا چاہیے چارج ایجنسیز ہو تو میرے تو خیال میں یہ درست سٹریٹیجی نہیں ہے مشورہ یہ باقی عمل کرنا ان کا اپنا کام ہے لیکن وہ کہہ کے آ رہے ہیں کافی خطرناک بیان ہے سنوائیے گا جی کیا کہہ رہے ہیں چار وہ بند کمروں میں لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا مجھے مروانے کا وہ اس کے پیچھے ہیں اگر مجھے کسی نے قتل کیا تو کہیں گے جی کوئی مذہبی جنونی نے کر دیا کیونکہ اس نے توہین مذہب کیا ایک ٹیپ بنا کے رکھی ہوئی ہے جس وقت مجھے کچھ ہوا وہ ٹیپ آ جائے گی ریلیس ہوگی اور وہ چار لوگوں کے نام ساری قوم کے سامنے آئی ہے جنہوں نے بند کمروں میں یہ فیصلہ کیا جنرل رضا اگر آپ کو محترمہ کی زندگی کے واقعات یاد ہوں تو انہوں نے بقاعدہ سین این کے انکر کو ایک ایمیل کے اندر کچھ لوگوں کے نام ایڈنٹیفائی کی ہوئے تھے ایمیل بھی آگئی لوگوں کے نام بھی آگئے لیکن جو واقعہ تھا وہ واقعہ ہو بھی گیا واقعے کے اندر ملوث جو لوگ تھے وہ اپنی دہشتگردی بھی کر کے چلے گئے اس کو ہونے سے پہلے رکا جا سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیٹیشنز کو ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی اوپر مکمل اعتماد ہونا چاہیے اگر ان کو خود پرسنلی کسی طرف سے کوئی اس طرح کا سیریس تریٹ آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ امریکہ میں کسی کو یہ بیانات دیں یا نام دیں یا ابھی جس طرح آپ نے ذکر کیا اگر امران خان کو کوئی خطرہ ہے اور ان کو معلوم ہے کہ بھئی اس طرح کے کوئی پلان بن رہے ہیں تو ان کو تو میرے خیال میں فورن سیکیورٹی ایجنسیز کو ان کا نام لے کے بتانا چاہیے بے شک ان کانفیڈنس ان کو بتا دیں تاکہ جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ سیکیورٹی ایجنسیز تو جو بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی کنٹری کی سب سے بڑی پارٹی ہے ظاہری بات ہے ان کو تو پروٹیکٹ کرنا جو ہے انڈاریکلی یا ڈریکٹلی وہ ضرور کریں گے اور یہ بھی جو ہے ایک ضروری بات ہے کہ کیا پتہ کہ باہر سے اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہوں پاکستان میں پولٹیکل انسٹیبلیٹی بنانے کے لیے تو ان کو تو چاہیے کہ ان چیزوں کا میرے خیال میں ذکر کرنا چاہیے ان سے میٹنگ کرنا چاہیے اور مل کر جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ملٹیپل سورسز ہوں گی ان کی پروٹیکشن کے لیے تو اس میں میرے خیال میں زیادہ کنفیوجن ہو سکتا ہے اس میں ان چیزوں میں بہت زیادہ کارڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور یونٹی آف کمانڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ میرے خیال میں آپ نے صحیح کا کہ اس لیول کو سیکیورٹی لیول کو اور اس کے میتھڈ کو اس کو دوبارہ اس کیوب ان کو غور کرنا چاہیے اور بڑا سیریس یہ مسئلہ ہے کہ ان کو گارمنٹ آف پاکستان کے طرح ہمارے سیکیورٹیز ایجنسیز کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہیے تاکہ یہ جو تھریٹ ہے اس کو فوری طور پر ایلیمنیٹ کیا جائے یا اس کو کم سے کم کیا جائے یا سیکیورٹیز ایجنسیز جو ہے وہ اس طرح کے آرینجمنٹس کریں کہ یہ تھریٹ جو ہے اس کو وہ ایفیکٹیو لی وہ نیوٹریلائز کر سکے